مفتی سلمان عظری صاحب کی رمضان کی تازہ ترین اپڈیٹ مفتی سلمان عظری صاحب کو لے کر سب لوگ پریشان تھے کہ مفتی سلمان عظری صاحب کے کیا حالات ہیں ان کا رمضان کیسے گزر رہا ہے ان کے کیا معاملات ہیں تو مفتی سلمان عظری صاحب نے گجرات بروڑا کی سینٹرل جل سے ایک پیغام بیجا ہے اس پیغام کو تحفظ ناموس رسالت وڈس اپ گروپ نے شائع کیا ہے آئیے مفتی سلمان عظری صاحب کا کیا پیغام ہے امت مسلمہ کو وہ جانتے ہیں چرانچہ مفتی سلمان عدری صاحب سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو سبنا سلام عرض کرتے ہیں اس کے بعد اپنا درد و بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مفتی سلمان عدری صاحب کہ میں گجرات کی تقریباً چار جیلوں کے اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ اکثر نوجوان نشے کی وجہ سے وہ جیلوں کے اندر بند ہیں اور نوجوانوں کو وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو نوجوانوں زندگی ایک ہی زندگی ملی ہے اس کو نشہ کر کے جیلوں کے اندر مت برباد کرو نبی کی محبت میں گزارو نشے کو چھوڑو پھر اس کے بعد مفتی سلمان عدری صاحب علماء اللہ سبنات اور امت مسلمہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ لوگ میری گریفتاری کو دیکھ کر گھبرائے نہ ڈرے نہ نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو آپ بالکل بولیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ آواز اٹھائے درے نہ گھبرائے نہ ہماری جان نبی کی تحفظ کے لیے حاضر ہیں پھر اس کے بعد مفتی سلمان عدری صاحب لوگوں سے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ میرے لیے دن رات دعائے کر رہے ہیں میں سبی کا شکر گزار ہوں اور پھر ہمیں ایک بہت ہی پیارا پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے مقدر میں تقدیر میں جب تک قید و بند لکھی ہے جیل لکھی ہے تو پوری دنیا ایک اٹھی ہو جائے مکوشش کرے رہائی کی اگر نہیں لکھا ہے میرے تقدیر میں تو رہائی نہیں نہیں سکتی ہاں اگر رہائی لکھی ہے جیل میں بند ہونا نہیں لکھا ہے تو ساری دنیا والے ایک اٹھا ہو کر مجھے جیل کے اندر ٹھوسنا چاہے پھر بھی جیل میں نہیں ٹھوسنا چاہے تو جب تک میرے مقدر تقدیر میں لکھی ہے وہ ہوگا اور کہا کہ دعائے بنائے رکھئے اس طرح سے مفتی سلمان عدری صاحب نے اپنا پیغام علماء علیہ السنت اور عوام کے نام بھیجا ہم سبحان اللہ کیا زبر جست پیغام ہے اس میں حوصلہ ہمات استقامات اور قوم کی فکر کتنی جھلک رہی ہے سبحان اللہ مفتی سلمان عدری صاحب جیل کے اندر مگر ان کے جذوات ابھی بھی سلامت ہے سبحان اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سنگھ کہ اللہ پاک ہمارے مفتی سلمان عدری صاحب کو جلدہ جلدہ رہائی عطا فرمائیں اور الحمدللہ مفتی صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل کے اندر بھی روزہ نماز تسبیر تفسیر سب کچھ جاری ہے سبحان اللہ بس اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو جلدہ جلدہ رہائی عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم